کیا واقعی پائی سیل ہو رہے ہیں the answer is yes سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جس کی سینیوی میں پائی کے اپلیکیشن کو اسٹالل کیا ہوتا ہے پائی اپلیکیشن کو 24 آور میں one time open کرنے کے بعد tap to mine پر click کر کے جو اپنے ڈیلی کے پائی ہوتے ہیں اس کو claim کر لیتا ہے لیکن اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے اس کو withdrawal کیسے کرانا ہے اس کی verification کیسے کرانی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں میں تمام معلومات آپ کو فرام کروں گا تو آپ اس ویڈیو کو انٹر کلاس میں دیکھئے گا دوستو اب میں اپنا personal experience آپ لوگوں کے ساتھ share کرنے لگا ہوں جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پائی پر جو اسٹم پائی کی ویلیو آ رہی ہے بارہ سو بیس ہے اشاریہ سمتنگ ہے اور یہ مسلسل برڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس جو میں آپ کو یہاں پر دکھاتا جاؤں کہ میرے پاس جو total refler team ہے میرے پاس وہ بھی میں آپ کو یہاں پر دکھاتا جاتا ہوں کہ میرے total refler کتنے ہیں تو یہ میرے refler team ہے total 4 refler team ہے میرے جو اس ٹائم دو اس میں سے active ہیں اور دو میرے پاس اس میں سے unactive ہیں جو mining کر چکا ہے اس کے آگے green کا نشان بنا ہوا آ جاتا ہے جس طرح یہاں پر نظر آ رہے ہیں آپ کو اس کے علاوہ جو mining نہیں کر رہے ہیں جس نے last 24 hour میں mining نہیں کی اس کے آگے یہ green نشان بنا ہوا نہیں آتا ٹھیک ہے تو اب اس میں میں پاس چار users ہیں اور اس میں سے دو user جو ہیں وہ inactive ہیں ایک یہ ہے وہ بالکل inactive ہوا ہے اس کو invite کرنے کی ضرورت ہے اور ایک user جو ہے وہ اس کو use کر رہا ہے یہاں پہ آکے میں آپ کو دکھاتا چلو یہاں پہ ping to inactive ہے کہ آپ اپنے users کو inactive members ہوتے ہیں وہ automatically ping ہو جائیں گے ان کے طرف ایک notify alarm چلا جائے گا کہ آپ بھی پائے کو کلک کریں اور اپنے پائے کو claim کریں دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپنا جو مین بیلنس ہیں وہ کتنے پرسنٹ آپ جو ہیں وہ اس کو transfer کر سکتے ہیں اور کتنے پرسنٹ جو ہے وہ transfer نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں جانا پڑتا ہے یہاں پہ left سائٹ میں آپ three dots پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آپ مین نیٹ میں اپنے جانا ہے مین نیٹ میں جانے کے بعد یہاں پہ سب سے پہلا جو option آرہا ہے آپ کے پاس unverified balance آرہا ہے تو اس کو جب میں کلک کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے account میں جو five fifty one پائے ہیں وہ میرے پاس unverified balance ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے refer team تھی اس لئے میں نے آپ کو پہلے refer team کے بارے میں بتایا کہ جو میری refer team تھی جب تک وہ ان کا kyc complete نہیں ہوگا تب تک میرا یہ پائے کا balance جو ہے وہ transfer نہیں ہوگا میرے مین نیٹ میں اب kyc کیا چاہی ہے kyc ہوتی ہے know your customer مطلب کہ پائی ایپ جس نے بنائی ہے جو اس کا honor ہے وہ چاہتا ہے اپنی identity کو verify نہیں کریں گے اپنے جو اپنے جو legal آپ کے documents ہیں جیسے کہ آپ کا ڈی کار یا passport link نہیں کریں گے account کو تب تک آپ کا جو balance ہے وہ transfer نہیں ہوگا جس طرح آپ دے سکتے ہیں یہ میرے جو جتنے چار ریفلہ تھے ان میں سے تین جو ریفلہ ہیں انہوں نے اپنا account verify نہیں کیا جب تک میرے چاروں ریفلہ اپنے kyc complete نہیں کریں گے تب تک یہ میرے amount یہ ہے وہ main net میں transfer نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دوسرا option آ رہا ہے اس میں آ رہا ہے transfer transfer balance to main net اب کتنا balance ہے جو میں transfer کر سکتا ہوں main net میں وہ شکر رہا ہے کہ six point one five seven three seven پائی جو ہیں وہ میرے main net میں transfer balance to main net مطلب کہ میرا یہ balance اس میں transfer ہو سکتا ہے اور اب تک میں اپنے main net میں کتنے transfer کر چکا ہوں وہ یہاں پہ show ہو رہے ہیں جیسے کہ یہاں میں six sixty three point zero nine zero three nine پائی جو ہیں وہ میں اپنے main net میں transfer کر چکا ہوں کچھ دے بعد میں آپ کو اپنا main net بھی check کرواؤں گا وہاں پہ اپنا balance چیک کراؤں گا کہ کتنے میں نے اس میں withdraw کمائے ہیں اور کتنے میرے withdraw ہونے والے ہیں اور کب ہوں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو details بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں main net checklist کے بارے میں دوستو جب بھی آپ نے یہ account بنانا ہے تو اس کے لئے آپ نے پہلے main net checklist کو complete کرنا ہے تو اس کو ہم open کرتے ہیں checklist کو تو یہاں پہ ہمارے پاس جو option show ہوں گے وہ دیکھتے ہیں جی تو دوستو یہاں پہ جو سب سے پہلے option آ رہا ہے اس کو اپنے امجابد یہ پائی کی amount ہے اس کو main net میں transfer کرنے کے لئے اس کے لئے total steps دکھا رہا ہے eight جب تک یہ eight steps complete نہیں ہوں گے آپ کا جو balance ہے وہ اس میں complete transfer نہیں ہو پائے گا آپ کے main net میں جس کو آپ withdraw بھی کروا سکتے ہیں اس میں سب سے پہلا option کیا رہا ہے download pipe browser سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس میں اپنے pipe browser download کر لینا ہے جیسا کہ آپ کو یہاں پر show ہو رہا ہے کہ pipe browser میں نے already download کیا ہوا ہے next option پہ چلے آتے ہیں option تکھا رہا ہے create a pipe wallet جب آپ pipe browser download کریں گے اس کے بعد آپ نے اس میں wallet اپنا create کرنا ہے wallet سے مراد آپ نے اگر اور بھی crypto currency پہ کام کیا ہے تو آپ کو ہر crypto currency کے لئے الگ سے ایک wallet بنانا پڑتا ہے اسی طرح اپنے پائے والیٹ بھی بنا لینا ہے اپنے جب آپ نے پرائے کا براؤزر download کرنا ہے اس کے بعد جو option آجاتا ہے وہ ہے confirm your پائے والیٹ جب ہم اپنا والیٹ بنا لیں گے اس کے بعد ہم میں وہ اپنا یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب آپ نے والیٹ بنانا ہے اس میں والیٹ بناتے ہیں آپ نے اپنا جو پاس فریز ہے اس کو کسی کو کہیں پہ لازمی save کر لینا ہے کیونکہ اصل آپ کا پاس فریز جو پاس فرڈ ہوگا جسی لفظوں میں اس کو پاس فرڈ بھی بول سکتے ہیں پاس فریز کو وہ آپ نے لازمی جو ہے اس کو save کر کے رکھنا ہے اس کے بغیر آپ کا پائے والیٹ open نہیں ہو سکتا تو کر لیے آپ نوٹ کر لیں اس کو آپ نے لازمی save کرنا ہے اور جیسے آپ اس کو بنا لیں گے اس کے بعد آپ نے اپنا ڈی دینا ہے آئی ڈی دینے کے بعد جو ہے اپنا پاس فریز دینا ہے اور اس کو لاغ ان کر لینا ہے تو آپ کی سٹیپ بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہے کمیٹ ٹو لک اپ کانفیگیشن کمپلیٹ یہ آرٹومیٹکلی کمپلیٹ ہو جاتا ہے کچھ وہ آپ سے اپشن پوچھتا ہے آپ نے اس کو اوکی کرنا ہے اس کے بعد آپ کو فورت اپشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد پانچہ سٹیپ آ جاتا ہے کہ جو آپ نے سب میٹ یور کی وائیسی اپلیکیشن آپ نے فورت سٹیپ میں جتنی بھی وہ آپ سے انفرمیشن مانگے گا جب وہ آپ پوٹ کر لیں گے اس کے بعد لاغ فیفٹ سٹیپ میں آپ نے جو اپنی کی اپلیکیشن کی جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے سمیٹ کر دیلی ہے دوستو یہ پانچ سٹیپ فرس فائف سٹیپ جو ہیں بہت ہی آسان ہیں اور آسانی سے آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں ہم فر کر کے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے جیسے میرا سٹیپ کمپلیٹ ہوتے تھے اس کے آگے کمپلیٹ لکھا ہوا آ رہا ہے جیسے ہی پانچ سٹر کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آپشن آ جائے گا ویڈ فور کے ویسی زیٹ یہاں پہ کمپلیٹ کی جگہ آپ کے پاس پینڈنگ لکھا ہوا آئے گا تو جب اس کے بعد پائک ٹیم آپ کے جو تمام ڈاکومنٹس ہے اس کو ویریفائی کریں گے جیسے ہی وہ ویریفائی ہو جائیں گے اس پہ تھوڑ ٹائم بھی لگ سکتا ہے ایک مینہ بھی لگ سکتا ہے دو مینہ بھی لگ سکتا ہے میرے اس کام کے لیے ایٹلیس سکس مانس لگے تھے تو آپ نے اس میں پرس سب لوگ تحمل سے اس پہ کام کرنا ہے تو دوستو جیسے ہی آپ کے کے ویسی کمپلیٹ ہو جائیں گے تو آپ کا ساتھ سٹیپ بھی اسی کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو جائے گا جب آپ کے سیم سٹیپ کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کا رہ جائے گا مائی گریٹ ٹو میر نیٹ مطلب جتنا آپ کا ویریفائیڈ بیلنس ہے جو کہ ٹرانسفر ہو سکتا ہے میر نیٹ میں ان ویریفائیڈ بیلنس نہیں جو ویریفائیڈ بیلنس ہے وہ آپ کا آٹومیٹلی جو ہے وہ مائی گریٹ ہو جائے گا آپ کے میر نیٹ میں جیسے کہ یہاں پہ مینشن بھی کیا گیا ہے تو مطلب کہ آپ نے جو کمپلیٹ کرنے ہیں پہلے پانچ سٹیپ جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ کرنے ہیں باقی کے جو تین سٹیپ ہیں وہ پائی کو ٹیم وہ آٹومیٹلی اس کو کمپلیٹ کرے گی اور جیسے ہی آپ کے یہ سیون سٹیپ کمپلیٹ ہوں اور کچھ عرصے بعد جو ہے مہینے دو مہینے بعد میرے جو میں نیٹ میں ٹرانسفر ہو رہے تھا بیلنس اس کے لیے اٹلیس دو مہینے اس کو لگ گئے تھے ٹرانسفر کرنے میں ابھی ان کی ٹیم تھوڑی چھوٹی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ایستا ایستا جو ہیں وہ پوائنرز جو ہیں وہ ویریفائی بھی ہو رہے ہیں اور جو بیلنس اس کا وہ ٹرانسفر بھی ہو رہے ہیں مین نیٹ میں تو یہاں پہ میں نے آپ کو پروف دکھا دیا کہ میرے یہاں پہ جتنی بھی مین نیٹ کی چیک لیس تھی وہ بلکل کمپلیٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے نیچے تک اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس لیے اس کو استعمال کرنا چھوڑ گئے کیونکہ جی یہ کمپلیٹ نہیں ہوتا ان کا ریپلائی نہیں آتا تو یہاں پہ میں آپ کو بابر گاؤں گا آپ نے سبر و تحمل سے کام کرنا ہے اور اس کو آپ نے ڈیلی جو ہے پائی وہ کلیم کرتے رہنا ہے اور انشاءاللہ جس طرح میرا مین نیٹ میں بیلنس ٹرانسفر ہو گیا ہے اسی طرح آپ کا بھی ٹرانسفر ہو جائے گا اچھا تو دوستو اب چلتے ہیں مین نیٹ کے طرف میں یہاں پر مین نیٹ پر چلے جاتا ہوں یہ ہے پائی بروزر پائی بروزر جیسی ہے جیسے پائی بروزر آپ نے اوپن کیا اس میں آپ نے اپنے والٹ میں جانا ہے والٹ میں جانے کے لیے والٹ ڈاٹ پائی پر کلک کیا یہاں پہ آپ سے جب آپ اس کا اکاؤنٹ بنائیں گے وہاں پہ آپ کو اپنا پاس فریز جو میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ نے سیف رکھنا ہے وہ یہاں پہ آپ نے پیسٹ کرنا ہے اور پیسٹ کرنے کے بعد اس کو سمپلی انلوک کر لینا ہے اب فنگر پرنٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو پائی خود سجیسٹ کرتا ہے کہ آپ فنگر پرنٹ کے ساتھ اس کو انلوک نہ کریں یہ آپ کے لیے سیف نہیں ہے جیسے کہ یہاں پہ بھی تو آپ کے لیے اپنا پرنٹ کو اس کو انلوک کر لینا ہے یہاں پہ ہم اس کو انلوک کریں گے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ٹوٹل جو یہاں میں نے بیلنس ہے رہا ہے فائف نائنٹی ایٹ بیلنس آ رہا ہے جو کہ میرا ٹرانسفر ہوا ہے مین نیٹ میں یہاں پہ میں آپ کو اس کی ہسٹری بھی دکھاتا چلوں کہ میرا جو بیلنس یہاں پہ موو ہوا ہے سب سے پہلے ون پائی موو ہوا اس کے بعد سکسٹی فائف پائی موو ہوا اس کے بعد فائف نائنٹی سکس موو ہوا یہ دوستو میں نے خود سے موو نہیں کیا یہ آئٹومیٹلی پائی نے میرے مین نیٹ میں ٹرانسفر کر دیئے تھے اور اس کے ساتھ آپ ڈیٹ بھی دے سکتے ہیں یہ کیسے تاریخ کو جو ہے وہ موو ہوئے اسی طرح اس کی بھی ڈیٹ آ رہی ہے چوبیس پانچ دوہزار تیس کو موو ہوئے تھے میرے مین نیٹ میں اب دوستو یہ بات کر لیتے ہیں کہ ان کو ہم نے کلیم کیسے کروانا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ چیک کریں کہ میرے پاس جو اس ٹرم آویلیبل بیلنس ہے زیرو پائنٹ پائی ہے اچھا اور دوستو میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں جو آپ کے پاس یہاں پہ فائیو نائنٹی ایٹ پنٹ زیرو سیون جیسے بیلنس شو ہو رہا ہے یہ آپ کا جو آپ مین نیٹ سے ٹرانسفر ہوا ہے صرف وہ بیلنس شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ کو اویلیبل بیلنس لیکن آپ کے پاس کم شو ہو رہا گا اگر آپ کا ویریفائی ہو چکا ہے اور آپ کی یہاں پہ بیلنس آ چکا مین پہ تو وہ ابھی آپ ویڈرال نہیں کروا سکتے جب تک وہ آپ کے اویلیبل بیلنس میں نہیں آتا میں بھی یہاں پہ دو مینہ ویٹ کرتا رہا کہ شہر اویلیبل بیلنس میں آئے گا آئے گا لیکن وہ آٹومیٹ نہیں آتا اس کے لیے آپ کو خود سے کرنا پڑتا ہے اویلیبل بیلنس میں لانے کے لیے وہ طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے کیا جاتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ہسٹری اپنی دکھا دی ہے کہ میں نے پہلے ون پائی آیا پھر سکسٹی فائی پائی اس کے بعد فائم نائنٹی سکس پائی میں نے مین نیٹ میں ٹرانسفر ہوئے اس کے بعد دوستو میں نے یہاں پہ میری ہسٹری چیک کریں پرانزیکشن ڈیٹیل میں آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہوں کہ انہیں میں نے موف ٹو اویلیبل بیلنس کیا ہے کتنا سکسٹی فائی پائی اور یہ کس ڈیٹ کو کیا ہے یہ بھی دکھا دوں میں تیرہ آٹھ دو ہزار تئیس کو میں نے اپنا بیلنس جو ہے وہ اویلیبل بیلنس میں ٹرانسفر کیا تھا اور وہ کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اس کو میں اس ٹائم کلوز کرتا ہوں اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں اپنے اس بیلنس پہ آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں یہ سکسٹی فائی جو ہیں میرے انلاک تھے اور یہاں پہ فائی نائنٹی سکس جو ہیں میرے لوگ ہیں میں اس کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں آپ کو یہاں پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اتنا بیلنس جو ہے یہ لوگ ہے اور یہاں پر پینڈنگ انٹیل سار چھ دو ہزار تئیس تک یہ لوگ ہے اور کب تک لوگ رہے گا یہ لوگ رہے گا چھ تاریخ باروہ مہینہ دو ہزار تئیس تک مطلب چھ دسمبر دو ہزار تئیس تک یہ بیلنس میرا لوگ کیا ہو ہے پائی نے میں نے خود سے یہ لوگ نہیں کیا یہ پائی نہیں لوگ کیا ہے اور یہ میرے دسمبر میں جا کے انلاک ہوں گے اور جب یہ میرے انلاک ہو جائیں گے اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ آٹومیٹکلی آپ نے مائگریشن میں جانا ہے مائگریشن میں جانے کے بعد جب میری یہ دیٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ لکھا آ جائے گا آٹومیٹک یہاں پہ میری ڈیٹ آ رہی ہے لکھو ہی چھے بارہ دوزار تئیس یہاں پہ آٹومیٹلی لکھا ہوا آ جائے گا ٹرانسور ٹو مین نیٹ جیسے ہم اس پہ کلک کریں گے تو ہمارا یہ فائی نائنٹی ایٹ پائنٹ سیون بیلنس جو ہے وہ اویلی بیلنس میں چلا جائے گا تو دوستو اس طرح آسانی سے آپ جو ہیں آپ اس کو اس استعمال کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں نے اپنی ہسٹری میں آپ کو کر کے دکھایا کہ میں نے جو اپنا بیلنسہ سکسٹی فائی پائے وہ میں نے کیسے ٹرانسور کیا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھٹے مہینے میں میرا جو ہے وہ انلاک ہو چکا تھا ساتھ چھے دوزار تئیس کو لیکن میں نے جو اس کو ٹرانسور کیا تھا مایگریٹ کیا تھا اپنی مین نیٹ میں وہ میں نے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہسٹری میں ہی وہ میں نے آٹھویں مہینے میں جا کے یہ دیکھیں یہ میں نے آٹھویں مہینے میں جا کے یہاں پہ ڈیٹ آ رہی ہے تینہ آٹھ دوزار تئیس دو مہینے بعد اس چیز کا مجھے بعد میں بالم ہوا تو اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرنس شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس وجہ سے یہ میں ویڈیو بنا رہی ہے آپ کے لئے تو دوستو اس طرح سے یہ میرا مین نیٹ میں ٹرانسور ہو گیا جانہ آٹھ اسٹی اپنے پیسٹ کرنے ہے سمپل میں فوں کو اس اپنے کنی سو پیسٹ کرنے زیرو ون پرسنٹ ہے اس کے بعد سمپلی سینڈ کا بٹن دمائیں گے تو ہماری جو اماؤنٹ ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی آٹومیٹک جس کو بھی ہم اپنا ٹرانسفر کرنا چاہیں گے تو جب بھی ہم اپنا والٹ اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ہم ہم نے اپنا یہ ہمارا جو ہے وہ مین اڈریس ہے پاس فریز میں نے آپ کو بار بار کہوں گا کہ اس کو لازمی سیف کرنا ہے آپ نے پاس فریز کو لازمی سیف کرنا ہے کیونکہ اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے سینڈنگ کے دوران بھی اور اس کو لاغ ان کرنے کے دوران بھی تو دوستو اس طرح سے آپ آسانی ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح میں نے آپ کو پروو بھی دکھا دیا کہ میں نے سکسی فائی فائی جو ہے اپنے اکاؤنٹ سے وہ ٹرانسفر کی ہیں کسی دوسرے اکاؤنٹ میں اور اس کے عوض جو ہے میں نے اسے پیمنٹ لے لیا اور معذر کے ساتھ میں کتنی پیمنٹ لیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا کیونکہ ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ ریٹ دے رہے ہیں جہاں سے آپ کو ریٹ بہتر ملے وہاں پہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو مشاہ دیں گا کہ ابھی آپ پائی اس کو نہ سیل کریں کیونکہ ابھی پائی جو ہے وہ اوفیشلی طور پر لاؤنچ نہیں کی گئی ابھی جو لوگ بھی پائی پرچیز کر رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے کر رہے ہیں کل کے کل کو جیسے ہی یہ پائی مین نیٹ جو ہے وہ کسی بھی کرپٹو کرنسی کے ساتھ اٹیچ ہوگی تو اس کے ویلیو بہت اوپر جانی ہے تو اس وجہ سے وہ جو ہیں اپنے پائی بیس رہے ہیں یہ صرف میں نے اپنے ایکسپیننس کے لیے کہ پائی پرانسٹر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یا اس کی پیمنٹ لوگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے وہ ایکسپیننس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو اس وجہ سے میں نے یہ جو اپنے پائی تھے وہ ٹرانسٹر کیے تھے کسی کو اور اس نے مجھے اس کی امونٹ بھی فاورٹ کر دی تھی تو آپ نے اپنے علاقے میں دیکھنا ہے کہ جس کو آپ جانتے ہیں اس کے پاس جا سکتے ہیں تو آپ اسے اپنے سیل کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے کیے اور اس کے بعد آپ اسے اسے کی پیمنٹ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر دوستو آپ اپنے یوز فنگرپرنٹ بھی کر سکتے ہیں فنگرپرنٹ کے ساتھ آپ نے اپنے والٹ کو انلوک کرنا ہے تو اس والٹ سٹنگ میں جا کے آپ فنگرپرنٹ لگا کے اپنے فنگرپرنٹ سی سٹنگ بھی کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کا پائی سے ریلیٹی کسی قسم کا بھی کوئی سوال ہے تو کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا تھانکیو اللہ حافظ